پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے ایک بھتی جا ایک بیٹا ایک بہو دو نور ہے ایک بھتی جا ایک بیٹا ایک بہو دو نور ہے چادر تطہیر میں ہاں چادر تطہیر میں کن بابو طالب کا ہے چادر تطہیر میں کن بابو طالب کا ہے ہاں فاطمہ بنت عصد حیدر کی ماں تجھ کو سلام فاطمہ بنت عصد حیدر کی ماں تجھ کو سلام تُو نے ثابت کر دیا ہاں تُو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے یا 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 تُو نے ثابت کر دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تُو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے اس لیے سجدے سے سر کو نہ اٹھا پائے رسول اس لیے سجدے سے سر کو نہ اٹھا پائے رسول جانتے تھے پشت پہ پوٹا ابو طالب کا ہے جانتے تھے پشت پہ پوٹا ابو طالب کا ہے اس کلام کے جو بھی شائر ہیں دعا فرمائیں کہ خدا اس کا عجر ان کو عطا فرمائیں کیونکہ شائر کا مجھے نام نہیں پتا کلام بہت اچھا تھا تو خدا ان کو اس کا عجر عطا فرمائیں ایک جاکتوئی صلوات پڑے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک صلوات اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد مارے دیگر سلام اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد ماباپ کا سر سے سائے اٹھ جانا ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اولاد کے لئے ماباپ کا کوئی نمل بدل نہیں ہوتا اور ماباپ جیسی ہستی دنیا میں دوبارہ میں نہیں ملتی دعا ہے کہ جن کے ماباپ اس دنیا میں ہیں خدا ان کے ماباپ کا سایہ سر پر قائم و دہم رکھے اور جن کے ماباپ کا سایہ اٹھ گیا ہے خدا ان کے سر پر مولا علی اللہ السلام کا سایہ ایک جاکتے سلوات پڑھئے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد وہ لوگ اور ہوتے ہیں جو ماباپ کے سر سے سائے اٹھ جانے کے بعد بے سہارہ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ اور ہوتے ہیں کہ جو مولا کے غم میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں مگر پھر مولا کسی کا ادھار نہیں رکھتے پھر جنب سیدہ کا سایہ مولا علی کا سایہ ان کے سر پر آ جاتا ہے اور یہی ہمارے لئے صبر کی تلقین ہے ورنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس صبر کی تلقین نہیں کیونکہ جب کوفے کے یتیم بچے یہ کہا کرتے تھے مولا علی علیہ السلام سے کہ مولا لوگ ہمیں یتیم کہتے ہیں تو مولا نے کہا خبردار ان کو کہنا کہ ہم یتیم نہیں ہمارے سر پر ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سایہ ہے تو خدا عرشد بھائی کے والد کو معصومین کی جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے ایک کلام کے چند اشار جو رزر سے صحبی صاحب نے لکھے ہیں جس طرح سے انہوں نے کلام لکھا موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں اسی طرح باپ کی عظمت پر بھی ایک کلام انہوں نے لکھا اس کے چند اشار آپ کی حسین سماعتوں کا دیا کر رہا ہوں رزر سے صحب کے سالے سواب کے لئے بھی ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے دنڈلے جب کر کے مزدوری رزا آتا ہے باپ دنڈلے جب کر کے مزدوری رزا آتا ہے باپ دنڈلے جب کر کے مزدوری رزا آتا ہے باپ دنڈلے جب کر کے مزدوری رزا آتا ہے باپ ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کے ارمان ہو چین ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کے ارمان ہو چین جانے کس کس در پہ مہنت مانگنے جاتا ہے باپ جانے کس در در پہ مہنت مانگنے جاتا ہے باپ جانے کس در در پہ مہنت مانگنے جاتا ہے باپ جب نمائیہ کامیابی چومے بیٹے کے قدم جب نمائیہ کامیابی چومے بیٹے کے قدم نظر دلواتی ہے باپ سجدے میں گر جاتا ہے باپ نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چل رہی ہو کائنات گھٹنیوں چلتے ہوئے بچے کو جب پاتا ہے باپ بستی بستی گاؤں گاؤں اوف تلاش رزق میں در بدر شام و سہر پھرتا نظر آتا ہے باپ گود کے پالوں کا مستقبل بنانے کے لیے وقت کی منڈی میں سستے دام بک جاتا ہے باپ ہر تمنہ ہر خوشی کل حسرتیں ہر آرزو ہر تمنہ ہر خوشی کل حسرتیں سب آرزو اپنے بچوں کی خوشی کے نام کر جاتا ہے باپ اور ماں باپ کی بڑی منزلت ہے ماں کا مقام بہت بلند ہے مگر باپ کا مقام بھی کم نہیں کیونکہ ماں پال پوس کے بڑا کرتی ہے لیکن اس کا وسیلہ باپ بنتا ہے ماں باپ کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ ماں باپ کا احترام کرتے رہے کیونکہ جب ہم بولنا نہیں جانتے تھے تو انہوں نے بولنا سکھایا جب چلنا نہیں جانتے تو تو چلنا سکھایا ہمارے ایک سوال کا بار بار جواب دیتے تھے ایک ہی سوال ہم ریپیٹ کرتے رہتے تھے وہ چڑتے نہیں تھے اب جب ان کا بڑاپے کا وقت ہے تو وہ جتنی بار سوال کریں اتنی بار اسی طرح جواب دو جیسے کہ وہ دیا کرتے تھے خدا ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیقاتا فرمائے یہ یہ ازاداری کا یہ ازاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا مجلسوں میں مجلسوں میں خدا کبھی اولاد کو ایسے ماں باپ سے جدا نہ کرے جیسے بی بی سکینہ کو مولا حسین سے جدا کیا گیا جب بیٹی اپنے دل کا حال سنانے سارے صدموں کا حال سنانے مقتل آئی ہے تو باپ کی شہدت کا وقت ہو چکا اور جب بابا اپنی بیٹی سے ملنے زندان میں آئے تو بیٹی کی شہدت ہی اب میں وہ وقت پیش کر رہا ہوں جو شامِ غریبہ سکینہ اپنے بابا سے ملنے گئی ہے باپ کے سینے پہ سر رکھ کر سکینہ سو گئی اور درہ لے کے آ پہنچا وہاں شمرے لئی باپ کی لاش پہ بیٹی کو جو پایا ہوگا اللہ اللہ جانے اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھوڑایا ہوگا ہمیں ہمیں سبر کب آ جاتا ہے جب باپ کسی کے باپ کا جنازہ رکھا ہو بیٹیاں روتی ہیں تو بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی جاتی ہے مگر سکینہ کا نصیب ایسا نہیں ہے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھوڑایا ہوگا مارتا تھا کبھی دلے کبھی پتھر وہ شقی پھر بھی لپٹی رہی لاشے سے جدا ہوتی نہ تھی ارے نوچے کئے بال جو ظالم نے نوچے کئے بال جو ظالم نے اٹھایا ہوگا اللہ جانے اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھوڑایا ہوگا کتنی راتوں سے وہ جاگی ہوئی معصومہ تھی باپ کی لاش سے لپٹی تو اسے نید آئی ارے مارکے 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 دلہ جو ظالم نے جگایا ہوگا اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھوڑایا ہوگا کتنی راتوں سے وہ جاگی ہوئی معصومہ تھی باپ کی باپ کی لاش سے لپٹی تو اسے نید آئی باپ کی لاش سے لپٹی تو اسے نید آئی ارے مارکے دلہ جو ظالم نے جگایا ہوگا اللہ جانے اللہ جانے ہم محسوس کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جب انسان کل میں سفر کر کے آئے ہم اپنے اوپر رکھ کر بھی سوچ سکتے ہیں کل میں جب پاکستان سے سفر کر کے امریکہ آیا دن بھر ہم جاگے ایک وقت آیا جب تھکر ہو گئی آزمان بھائی کے گھر کھانا تھا تھک کر میں ہمارے لیٹے لیٹے سو گیا اب جب انسان بہت تھکا وہ ہو اور اس وقت انسان کو اچانک اٹھا دیا جائے ظلفی بھائی نے مجھے کہا کہ چلیں بھائی گھر چلنے کا وقت ہو گیا لیٹ ہو رہے ہیں تو وہ جو اتنا سا اٹھانا تھا وہ مجھے بہت پریشان کر رہا تھا ایک دم میں پریشان ہو گیا کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی اب سوچو سکینہ کتنے دن کی جاگے ہوئی تھی باپ کے سینے پر سکون سے زو رہے تھی مار کے دو راج ظالم میں جگایا ہوگا اللہ جانے اللہ جانے کس طرح باپ اس بیٹی کو چھوڑایا ہوگا بے کسی کیسی تھی غم کیسا جفا کیسی تھی ہر تمچے پہ وہ غازی کو صدا دیتی تھی خون عباس نے آنکھوں سے بہایا ہوگا ہر تمچے پہ وہ غازی کو صدا دیتی تھی اپو عباس شبر مجھے تماشے مارتا ہے اپو عباس میری بالیاں چھلی گئی اپو عباس مجھے تماشے مار کے ظالم کہتا ہے خون عباس نے آنکھوں سے بہایا ہوگا اللہ جانے اللہ جانے کس طرح باپ اس بیٹی کو چھوڑایا ہوگا بیٹیوں والوں ذرا سوچو وہ منظر ہائے خود آپ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے ارے بیٹیوں والوں ذرا سوچو وہ منظر ہائے باپ کی لاش پہ بیٹی نے تماشے کھائے باپ کی لاش پر باپ کے جنازے پر بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے سکینہ کا نصیب کیا ہے کہ باپ کی لاش پہ بیٹی نے تماشے کھائے خون رخ ساروں سے اس دم نکلایا ہوگا اللہ جانے اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھوڑایا ہوگا ڈھونڈنے بچی کو مقتل میں جو زینب پہنچی خون میں تر خون میں تر باپ کے لاش پہ کھڑی تھی بیٹی نوہ زینب کے لبوں پر یہ ہی آیا ہوگا اللہ جانے اللہ جانے کس طرح باپ سے بیٹی کو چھوڑایا ہوگا ایک شب آیا جو زندہ میں سر شاہِ امار یہ منظر ذرا محسوس کیجئے کا صدا رو ہاں ایک شب آیا جو زندہ میں سر شاہِ امار مو پے مو رکھے مو پے مو رکھا سکینہ نے وہی ساسِ تمام ارے وقت جو آئے وقت جو وقت جو وقت جو غسل کفن دینے کا آیا ہوگا کس طرح باپ سے بیٹی کو چھوڑایا ہوگا ارے روک لے ذلِ رضا اپنا قلم اب نہیں